اسلام علیکم دوستو میں ہوں مقصود حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقصود ولوگ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ سیریز بورڈ کیسے بنتا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کی گھر میں کوئی بھی چیز شارٹ ہو جاتی ہے آپ کو پتا نہیں چلتا تو اس کو آپ سیریز بورڈ میں لگائیں گے تو اس میں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیز ہماری خراب ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور میں سیریز بورڈ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ایک ایسا بورڈ چاہیے ہوگا اور دو یہ آپ کو سچ چاہیے ہوں گے فیمیل اور ایک عدد یہ ہولڈر چاہیے ہوگا آپ کو آئیے میں جلدی جلدی سے بنا لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہولڈر لگانا ہے آپ کو اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں لگا رہا ہوں اس کے بعد یہ فیمیل سچ لگانا ہے آپ کو اس کے اندر جسے پلک بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہمیں دوسری پلک بھی اس میں لگا دینی ہے اور اب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو لگا دیا اس کے اندر ابھی میں اس کی کنیکشن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیریز بورڈ کی کنیکشن کیسے کرتی ہیں تو اس میں ہم جو ایک پلک کے ساتھ سیریز کنیکشن کریں گے اور ایک کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کریں گے تاکہ پہلے جو بھی چیز ہوگی اس کو جس میں ہم کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ چیز خراب ہے تو اس کو پہلے ہم سیریز میں لگائیں گے پھر جو اس کو ڈائریکٹ لگائیں گے تو جلدی جلدی سے میں کنیکشن کرتا ہوں اور آپ کو کنیکشن کرتے ہوئے دیکھاتا ہوں تو یہ ہلڈر میں میں نے دو تاریں لگا دی ہیں تو اس میں سے جو ایک تار ہوگی ہلڈر کی وہ پلک کے ایک سائیڈ میں لگا دینی ہے آپ کو جیسے میں یہ دیکھیں آپ لگا رہا ہوں اور یہ جو دوسری والی تار ہے یہ ہم کو مین میں لگا دینی ہے تو ابھی ان کے بیچ میں میں اس کے بیچ میں لگا دیتا ہوں تاکہ یہ ان دونوں کی مین تار ہو جائے یہ والی جو تار ہے یہ ہم کو اس کے ساتھ لگا دینی ہے اس پلک کے ساتھ لگا دینی ہے اور ایک ہمیں مین تار چاہیے ہوگی جیسا کہ یہ میرے پاس ایک مین تار پڑی ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو مین تار آپ کو ایک جو ہے وہ ادھر لگانی ہے اور ایک ادھر لگانی ہے تو میں جلدی سے اس کو کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوسری تار جو ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے تو ابھی یہ تاریں ہم نے لگا دی ہیں ابھی یہ ہولڈر کی جو دو تاریں ہوگئیں ایک ہمیں ادھر مین لینی ہے اور ایک یہاں سے سیریز میں لینی ہے ہم کو کنیکشن آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ کیسے کرنی ہے تو ابھی اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو ہم نے بورڈ کو بند کر دیا ہے اور اس کی جو مین تاریں یہ ہم لائٹ کے ساتھ مطلب ایسی کرنٹ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ بلف ہمیں اسے ہولڈر میں ڈال دینا ہے سو وارڈ کا ہو یا دو سو وارڈ کا ہو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا زیادہ لوڈ ہے تو دو سو وارڈ کا ہو اگر کم ہے تو سو وارڈ کا بھی صحیح یہ کام چاہتا ہے تو یہ میں مین تار آپ کو لگا گے پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں تو میں نے اس کو لائٹ کے ساتھ کنیکشن دے دیئے ایسی دو سو بیس وارڈ کا ساتھ تو ابھی میرے پاس یہ سولڈنگ آرین ہے میں اس کو اس کی سیریز میں لگا لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلپ تھوڑا تھوڑا سا گلو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کاویہ سا ہی ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے اگر یہ فل بلپ جلتا تو اس میں کاویہ میں فالٹ ہوتا مطلب ہے تو ابھی میں آپ کو موبائل کا چارجر لگا ہوں کہ موبائل کا چارجر تو ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ یہ میرے پاس ایک چارجر ہے موبائل کا اس کو کنیکٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیریز ہماری کام کرتی ہے یا نہیں کرتی تو یہ دیکھتے ہیں میں نے اس کو سیریز میں لگا دیا ہے جو چارجر کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ بلپ گلو نہیں کر رہا اگر لوڈ تو رہا زیادہ ہوگا تو پھر یہ دیکھیں ہم موبائل چارج ہونا شروع ہو گئی ہے اگر اس میں ہم کوئی بھی فارٹ والی چیز لگائیں گے تو یہ جو بلپ ہے وہ فلٹ جلے گا تو ابھی میں آپ کو اس کو شارٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ شارٹ اگر کوئی چیز ہمیں اس میں لگائیں گے تو یہ کیا سے کام کریں گے اس تار کی مدد سے ہم اس کو شارٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ بلپ کیتے گلو کرتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں بلپ جو ہے وہ فلٹ جل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی شارٹ ہوگا اگر کوئی بھی شارٹ چیز ہوگی آپ کی تو یہ بلپ جو ہے وہ فلٹ گلو کرے گا اور اگر کوئی شارٹ چیز نہیں ہوگی تو یہ کم جلے گا اس کا مطلب کہ وہ چیز آپ کی صحیح کام کر رہے ہیں تو میرے یوٹیوب کے نیو کو لائک کیجئے گا سبسکیب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور دوامیں یاد رکھیں شکریہ شکریہ